بسم اللہ الرحمن الرحیم بزنس ٹارکس فشل میں سب بھائیوں کو ویلکم کہا جاتا ہے معزز ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان اے جی عزر خان ملتر سے سب بھائیوں و بزرگوں کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ سب بھائی بلکو ٹھیک تھاک ہوں گے آج میں آپ کے لئے ایک نیا شیڈ کا ویوز لے کر آیا ہوں میں نے سوچا کہ سب بھائیوں تک انفارمیشن پہنچائی جائے اس سے آپ بھائیوں کا فیدہ ہو اور میں بتا سکوں میں آج یہ بتانا چاہوں گا اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سب سکرائب نہیں کیا پھر یہ سب سکرائب کر لیں اور ساتھ ساتھ کینٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری جب بھی نئی ویڈیو آئے وہ آپ تک نوٹفکیشن کے ذریعے پہنچ سکے آج میں کچھ نئی چیزیں بتاؤں گا سب سے پہلے یہ شیڈ کا ویوز دیکھیں یہ چھے کنال کا رقبہ ہے تو تقریباً چھے کنال کا رقبہ ہے اس میں لمبائی آپ جہاں اتنی ہی لمبی کھوڑ لی ہے یہ آٹھا ریفورٹ دس دس فٹ پر گئے پہلے پیڑوں کا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس بائی نے کلے شیڈ کی جو ہے نا چھت ہے وہ تقریباً آٹھ لکی ہے دس لکی ہے تو اندازہ لگائیں ماشاءاللہ شوق ہو تو سب کچھ ہو جاتا ہے اور اس میں اس فارم میں کموں پیش چار سو بچڑا ہے اور پچاس کٹے ہیں میں آپ کو وضعات کرتا چلوں اس فارم میں پچاس کٹے ہیں چار سو بچڑا ہے چھیک نال کا رقبہ ہے بعض دوست حباب مجھے سوال کرتے ہیں بھائی جان دو سو بچڑوں کے لیے کتنی جگہ ہونے چاہیے لیکن میری نظر میں یہ جگہ کم ہے آپ سوچیں گے کس طرح وہ اس طرح بھائی جان کیونکہ جب بارش آتی موسم کہتا ہے بارش کہتا ہے اس وقت یہ جگہ کم پڑ جائے گی چلو خیر اللہ تعالیٰ ان کے بھائی کو کاروبار آپ میں برکتا تھا حرمائے اور آج ساتھ میں کوئی شکوہ شکایت ہوں مجھ سے تو وہ بھی میں مجھ سے کریں اور ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ شکوہ تھوڑا سا کروں گا وہ اس طرح کروں گا کہ انسان ماں کی پیٹ سے نہیں سیکھ کراتا کوئی بھی بزنس ہو کوئی بھی کاروبار ہو میں کچھ ماں مجھے ابھی ہوئے ہیں اس کاروبار میں آئے ہوئے اس فیلڈ میں آئے ہوئے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا ایکسپیرینس اتنا ہو چکا ہے وہ گارڈن میں بیٹھے ہوئے ویڈیو بنا لیتے ہیں میرے کافی دوست میرے کافی ویورز مجھ سے شکایت کرتے ہیں کہ بھائی آپ یہ سوال کریں یہ کریں میری یہی کوشش ہوتی ہے ہر آدمی کا ہر دوست کا اچھے سوالات کا جواب ٹونٹ کر آپ تک پہنچا ہوں میری یہی کوشش ہے کہ آپ تک پہنچے لیکن جو جوابات مجھے ملتے ہیں اور ان کو میں کیسے ٹار سکتا ہوں میری کوشش ہے میں ساچ تک پہنچوں لیکن میں اکثر میرے سوال ہوتے رہے ہیں میں بار بار رپیڈ کرتا ہوں کہ یہ آپ کو کتنے چیز بچڑا پڑا ہے کتنے کا اس کا وزن ہے کتنے ماں آپ سیل کرتے ہیں جو بھی اور ٹوٹری خرچہ لیکن یہ ان کی مانداری ہے نا ایک آدمی بچڑا خیزنے کے لیے منڈی میں جاتا ہے تو منڈی میں بھائی جانا بچڑا وہاں پڑے سو نبیر پہ سو سیر پہ پڑے یا سو پینٹ میں پڑ جائے یہ نہیں ہے لازمی دو سو پانچ پہ میں ہی پڑے گا بچڑا آپ کو یا دس سو پہ میں پڑے گا وہ خرچے آپ نے ڈالنے ہیں یہ خرچے آپ نے ڈالنے ہیں تو جب آپ خرچہ ڈالیں گے کوئی جانور آپ کو دو سو پانچ میں پڑ جائے گا کوئی دس میں بھی پڑ جائے گا کوئی بیس میں بھی پڑ جائے گا کوئی سو پینٹ کا بھی کوئی سو ساٹھ کا بھی یہ اندازہ ہے یہ اس میں ٹوٹری خرچے میں ڈال سکتے ہیں آپ یہ ایسے خرچہ پڑ جاتا ہے آپ کہتے ہیں یہ اتنا مانگا بچڑا خرید لیا ہم کو کیا پرافٹ آئے گی بھائی جان آپ بھی تھوڑا دماغ سے سوچ لیں لازمی دوسری انسان کا دماغ تھوڑا خراب کرنا ہے اس میں یہ مقدر کی بات ہوتی ہے قسمت کی بات ہوتی ہے بھائی ذرا سوچیں یہ قسمت کا کھیل ہے یہ اوپر والے نے آپ کو پرافٹ دینی ہے میں نے پرافٹ نہیں دینی میں نے آپ کو ایڈیا دوں گا نیا نیا ایڈیا سرچ کر کر دوں گا تلاس کر کر دوں گا آپ کو بتاؤں گا میری یہی کوشش ہے خدارہ میں آپ سے بار بار کوئس کرتا ہوں میں یہ نہیں کہتا میں اپنے فیدہ کے لیے کام کر رہا میں اپنے دوستوں کی بلائی کے لیے کام کرتا ہوں آپ میں یہی چاہتا ہوں اگر کوئی دوست باپ کاروبار میری ویڈیو دیکھ کر کرتا ہے جتنی میرے پاس علم جتنا میرے پاس علم میں شیئر کروں گا یہ نہیں کہوں گا فلان چینل والا یہ کر رہا ہے یہ کر رہا ہے بھائی ان کا ایسپیرنس تو دیکھیں ان کے سیکرائپر تو دیکھیں سب سیکرائپر تو دیکھیں کتنے ہو چکے ہیں الحمدلہ یہ تو میرے اللہ کا Eloha شکر ہے جو اتنے میرے ساتھ آپ لوگوں نے توان کیا آپ نے میری حسنہ فضائی کی میں آپ کا تہدل سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں میں ناشکرا نسان نہیں ہوں میں شکریہ آپ کا بار بار آدا کرتا ہوں میری آپ نے حسنہ فضائی کی مجھ سے توان کیا میرے ساتھ توان کیا کرتا ہوں تو ساسا یہ بتا یہ چھ سو ساڑھے چار سو کفار میں بچڑے گا چار سو بچڑے گا پچاس دوسرا اور یہ بھی میں بتاتا چلوں آپ کو آخر میں یہ جو کچھی چار دواری ہے اس میں آپ کو آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیسے بھائی اس کا فیدہ یہ ہے کہ گرمیوں میں یہ تپشنی پیدا کرے گا میں آپ کو وزاد کے ساتھ بتاتا جنہوں بعد جب گرمی آتی نا جو پڑاس پنجابی میں کہتے ہیں نا گرمی جب آتی دوارے پڑاس پھینکتے ہیں یہ تھنڈی جگہ رہے گی اس کا یہ فیدہ ایک تو اس کا خرچہ بھی کام ہو جائے گا تقریباً اس پہ چار دواری پر پچاسی ہزار کے قریب ان کا خرچہ آیا ہے تو یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ میری کوشش یہی تھی ابھی مصری بھی لگے ہوئے ہیں ہر چیز آپ کو دکھاؤں تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا اور انشاءاللہ نیسٹ ویڈیو اور ٹپ پر بھی آئے گی نئی ویڈیو اور ٹپ پر انشاءاللہ